ہلو اسلام علیکم مائنمیز ڈاکٹر قرآن ماریف آج جو ہم ٹاپک ریسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سرجری سے لیٹی آپریشن ہونے کے بعد جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے اب کن مریضوں کے اندر بہت ضروری ہے ایسے مریض جن کا جو آپ کی پکھانے والی جگہ جو ہوتی ہے پیریینل جو ریجن ہے اس کی کوئی سرجری ہوئی ہوتی ہے یا اس کے اوپر کوئی دانہ بغیرہ بنا ہوتا ہے یا کوئی زخم ہوتا ہے پیریینل ریجن پر اس میں آپ کے مسانے والی جگہ آپ کے پکھانے والی جگہ یہ سارا ایریہ کو ہم کہتے ہیں پیریینل ریجن جو ہوتا ہے اس حصے میں کوئی زخم ہے یا سرجری ہو چکی ہے تو اس حصے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو جو سیڈس بات ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سیڈس بات ہوتے گئے سیڈس جو بیسیکلی جو لفظ ہے وہ ایک جو ورڈ سے نکلائیں جس میں ہوتا ہے کہ ٹو سیٹ مطلب کسی جگہ پہ بیٹھنا اب وارم سیٹ زرم بات کا مطلب ہوتا ہے کہ وارم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی اس سیٹ نیم گرم پانی کے اندر بیٹھنا ہے ہم یہ وارم سیٹ بات ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی یوز کی ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ ابھی جو آپ کی پیریینل ریجن کی جو سرجریز ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کی وونڈ ہوتی ہیں یا زخم ہوتے ہیں اس کے اندر جو آم سیٹ بات کا ہے وہ بہت اچھا رول ہوتا ہے اب زیادہ تر لوگ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے اپریشن کروایا اس میں پس پڑ گئی ہے تو اس میں پس پڑھنے کی وجہے وہ کہتے ہیں کہ اپریشن فیل ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی مطلب انٹی برڈی کتنا اچھا اثر نہیں کر رہی تو اس ایریے میں سب سے زیادہ یہ رول ہوتا ہے کہ آپ نے سپائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے ہم اس ایریے کو اگنور کر دیتے ہیں سپائی کے خیال نہیں رکھتے ہیں جس سے یہ ہو جاتا کہ انفیکشن بہت زیادہ پہلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر پس پڑ جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے بلکل آپ کی جو سپائی ہے اس ایریے کی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اب اس میں ساتھ دیو پانی ہے کہ آپ نیم گرم پانی لیتے ہیں ایک ٹپ ٹپ اور جانبانئی لنگیر سپوئے ساتھ there تمہاری ہے واہس وہی لوگ پانی کرنے کے دلیو لنا ا BAR آپ نے ساپ specific در موقع ہیٹ�� جھو ، واہس انڈیو پانی ہم نے پیویڈین jako پانی کیوں میں آپ نے پانی کرنی ہے اپنا انڈیو پنی پانی کے زیادہ پانی کبھی پینا خود اگر اس میں ڈیٹول ڈال لیں گے تو ایزا ایک انٹی سپٹک آپ کی چیز اٹ اپ ہو جائے گی اب اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ٹب لیں ٹب میں نیم گرم پانی لیں اس کے اندر آپ پائیوڈین ڈال لیں پائیوڈین اتنی ڈال لیں کہ وہ پیلی ہو جائے پانی اور اس کے اندر ڈیٹول کے آپ دس یا بارہ ڈھکن ڈال سکتے ہیں جب یہ مکشر بنا لیں آپ اس کو دن میں پندرہ منٹ کے لیے اس میں بیٹھیں پانی کے اندر اور دن میں دو سے تین مرتبہ اس کے اندر ضرور بیٹھے ہیں پانی کے اندر اب اس میں ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جیسے آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ واش روم جاتے ہیں واش روم جانے کے بعد ہی ہوتا ہے جن لوگوں میں سرجری ہوئی ہوتی ہے کوئی ایسے ہی زخم مغیرہ ہوتا ہے تو آپ سٹور پاس کرتے ہیں جیسے پکھانا آتا ہے آپ کو تو کچھ اس ایریے پر جلسی مغیرہ لگ سکتے ہیں پکھانا لگ جاتا ہے تو آپ پکھانا کرنے کے بعد صبح کے ٹائم فوراں آپ سٹور پاس لے دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس میں بیٹھ جائیں پھر آپ آفیس چلے جاتے ہیں آفیس سے آنے کے بعد تو آپ اس میں سٹور آگر واش روم جاتے ہیں پھر آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو لازمی آپ اس میں سٹور پاس کرتے ہیں یہ ویسے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ لازمی شیست بات لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک زخم جو ہے آپ کا دو مہینے کے اندر بھننا ہے ویسے ہوتا ہے کہ اگر آپ شیست بات لے لیں گے تو اس سیریہ وہ کلین رہے گا وہاں سے کوئی جرسی مغیرہ نہیں ہوں گے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زخم بہت جلدی بھرنے کی چانسز ہوتا ہے تو دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگ پوچھتے ہیں کتنا عرصے کیلئے ہم شیست بات کر سکتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر رکمائنٹ ٹو ویکس کے لئے کرتے ہیں اور اگر آپ فالو اپ پہ جاتے ہیں وہ آپ کے جو زخم ہوتا ہے اس کی کنڈیشنگ مطابق آپ کو اللہ کرتے ہیں تو اس میں بسکلی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ وہاں کو وہاں جو سید بات ہے اس کی ویڈنیس پیدا ہو سکے اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ میں اسے بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسائی کریں تینکیو اللہ حافظ